امت والا کام کیا کیے اس دنیا میں کتوں کی کمی ہے لیکن اس شو میں گھدوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں لنڈوں کی کمی ہے لیکن اس شو میں چوتیوں کی کمی نہیں ہے اور اس شو کے اندر لوگوں کو لنگا بھی کرایا جاتا ہے پیراو ہم بھی اس شو میں حصہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ اس شو میں آتے کہاں سے ہیں اور اس شو میں پڑی لکھی لڑکیاں بھی آتی ہیں اور وہی آتی ہیں جو اپنے گھروں سے تنگ ہوتی ہیں اور اس شو میں آنے کے بعد ان کو کچھوے کھانے کا دل کر رہا ہے انٹر بیئے کرنے کے بعد بھی تم لڑکیوں کو سکون نہیں مل رہا شو میں آکے کچھوے موں میں لے رہی ہے ابھی کسی کمپنی میں جا کے جوب کر لو لیکن نہیں ان سے کام کہا ہوگا ان کو تو فہم چاہیے فہمس ہونا ہے حماد حمد والا کام کیا کر سکتا ہے جلدی بتا دے اس سے پہلے دوسرا کنٹسٹنٹ آجائے جو بھی آپ بولو جو بھی آپ بولو کپڑے اتار دو جائے سارے سارے اچھا چل حماد اس گھوڑے پہ بیٹھنا سر گھوڑے پہ ہم تھوڑی بیٹھتے ہیں تو کس پہ بیٹھتے ہو ہم تو لوڑے پہ بیٹھتے ہیں حمد میں اور بغیرتی میں فرق ہوتا ہے زہن نہیں تھا بول نہیں سکتا میں یہ نہیں کروں گا یقین کرو تم لوگ اگر یہ کپڑے اتارنے سے مانا کر دیتا تو پھر یہی سے اپنی اصلی روپ دکھا دیتا اور یہی سوچ کے اس نے کچھ نہیں بولا یہ ہے پاکستان کا بیس شو پہلے اس کے کپڑے اترواتا ہے بعد میں اسے باتیں سناتا ہے اب اس چوتیے چکر میں پڑھنے سے اچھا کئی مزدوری کر لیتا نا تو کچھ پیسے گم آ لیتا لیکن نئی وکار بھائی کے شو میں جانا ہے اور ان سے چھتنا ہے اور ان سے چھتنے میں مزا نیکس لیول کہاتا ہے بھائی اگلا بندہ پاگلے اور ابھی اسے کوئی چیلنج بھی دے دے گا ابھی یہ پاگلے تو اسے گھر بھیج یا تو ہسپیٹل بھیج لیکن نہیں وکار بھائی اسے پھر بھی چیلنج دے گا دیکھو ایک پاگل ہوتا ہے جسے گھر پہ رکھا جاتا ہے لیکن یہ وہ پاگلے جسے شو میں بھیجا جاتا ہے بھائی اگر مجھے اس شو میں جانے کا موقع ملتا نا تو میں تو کبھی نہیں جاتا اس شو میں بھینچو دس شو میں جانے سے اچھا کسی باہر کے بندوں سے مار کھالوں گا وہ منظور ہے لیکن اون کیمرہ نہیں یہ تیرا آخری چانس ہے مار مار دیکھتا رہے پھر تو یہاں مڑا پھر مارو سر ریجیکٹ ہو کے جا پھر سمجھنی رہا وہاں دیکھنا ہے ایک منٹ رکھ تجھے لگ رہے تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چلا جا آپ نے یہ نہیں بولا تھا کہ کیمرے میں دیکھنا بھائی یہاں دیکھنا ہے نہیں ہلنا اتھر اتھر نہیں بھاگنا اتھر مو کر کرنا ہے اپنی مردی سے کر رہے ہیں آخری چانس آخری چانس کر کے اسے مار کھلوائی جا رہا ہے اور کہتا ہے پب سے اس کی گانڈ ماری جا رہا ہے اور کہتا ہے کیا کرتے ہیں زندگی میں کیوں لگتا ہے شو میں آنا چاہیے آپ کو سٹڑی کرتا ہوں دیرنگ اس لئے شو کا حصہ بننا چاہتا کتنی لڑکیوں کے ساتھ سین ہے سین تو افیرز کافی ہے کرسچن ہے پتھانز ہے چلتا ہے کرسچنز این پتھانز بینچت کومیڈی نہیں چل رہا ہے اب تم لوگوں کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں جاوید بھائی میں نے سنائے کہ کل آپ بھیرہ منڈی کے گلیوں میں گم رہے تھے اور میں نے سنائے آپ چپا بہت اچھا لگاتے ہو اور جاوید بھائی میں نے سنائے آپ وکار بھائی کا چپا مارنے آئے ہو یہ بندہ چکلوں میں جانے کا بڑا شوقین ہے یہ بندہ چپا مارنے میں بہت ماہر ہے جب ہی تو یہ وکار بھائی کا چپا مارنے شو میں آیا ہے جاوید بھائی اب بات کرتے ہیں یہ لڑکیوں کو اپنے جال میں کیسے پساتا ہے دیار دیکھو اب میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں ایسی ادھائیں کوئی کام نہیں آتی یہ جن لڑکیوں کو پساتا ہے نا یا تو اس لڑکی کی آنکھیں خراب ہوں گی یا تو اس لڑکی کی دماغ خراب ہوگی یا تو وہ لڑکی خود خراب ہوگی یہ تین ریزن ہو سکتی ہے اس کے پیچھے فنی کریکٹر پسند ہے تو فنی بن جاتا ہوں سیکسی ایکٹر پسند ہے تو پونسٹار بن جاتا ہوں ابھے مجھے گانڈ پسند ہے تو کانڈو بن جا توڑا سا اکھڑو تو وہ تو لڑکی پیلٹی پرنٹ کرتا ہے کہ اس تو پسانے کے لئے کونسا پانترہ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے اس لڑکے وہ جانور نہیں ہے جو اس پر کوئی سبھی چال چلے اور وہ فس جائے ایسی گلتی کریو بھی مت کیونکہ ایک محنت کی کمائی اور عوام کی پٹائی میں بہت درد ہوتا ہے تو آؤ اب میں تم لوگوں کو کچھ الگ لیول کے چوتیوں سے ملانے والا ہوں جب تک میں نہیں بنوں اندر نہیں ڈالنی ہاتھ میں رکھنی ہے دو بھائی نے اب یہ لوگ مینڈک کے ساتھ کھیل کھیلیں گے مطلب یہ شو میں کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے یہ چیلنج ہے اتنی کانیاں نہیں ہے کھولے بھائی نہیں یہاں نہیں انڈر ویر کے اندر انڈر ویر کے اندر مینڈک کو اپنے لینڈ پر سو لا رہا ہے لگتا ہے ان کو اپنے لوڑوں سے پیار ہی نہیں ہے کر دانت کٹ لیا نا تو زندگی بار ٹٹوں سے ہلتے رہنا اب آپ دونوں یہاں کڑے ہو جائیں اب یا تو مینڈکوں کی پارٹی ہو جائے گی یا تو ان کی گان پھڑ جائی تو بس یار یہ تھی ہماری پاکستان کی سب سے بھکواس شو پر ویڈیو اب اگر تم لوگوں کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو یار لائک مارو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں اوکے بھائے اور ہاں چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا کیا کرو میرا ہتھیار کھڑا ہے یار اب وہ کھڑا ہے تو اسے گفہ میں گھسنا ہی پڑے گا نا تب ہی تو تھنڈا ہوگا وہ آپ کا تو ہتھیار چوبیس گھنٹے کھڑا ہوتا ہے اب کیا کرو میرا ہتھیار میں جانی ہی اتنی ہے یار تم فٹا فٹ سے کپڑے اتارو نہیں بیبی پلیز آپ نے رات کو بھی تین بار کیا پلیز تو کیا ہو گیا ایک بار اور سبسکرائب کرو